اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور فٹ اینڈ فائن ہوں گے اور عید کی خوشیہ بنا رہے ہوں گے تو آج گی عید کا ہے دن پہلا اور یہاں میں بنا رہی ہوں کھانا کیونکہ جو بھی ہو خواتین کو کیچن کے سارے کام اور مہمانوں کے کام تو کرنے پڑتے ہیں تو ادھر میں بریانی بنا رہی ہوں اور جو میری سسٹرن ہے وہ ادھر مٹن بنا رہی ہیں تو ساتھ ساتھ ہم یہاں پہ تیار ہوئے تھے عید کی نماز وغیرہ پڑھ لی تھی میں نے یہ والا ڈریس پہنا تھا اپنا ماریا بھی والا تو صاحبے میں نے خوشا بیئر کیا تھا اور میری بیٹیوں نے یہ ڈریسز پہنے تھے خود ہی میں نے سٹیچ کروائے تھے ان کے ڈریسز یہ بہت پیارے تھے اور بہت اچھے لگ رہے تھے ان کے ڈریسز تو ان کی جو ایک تفصیل ویڈیو ہے وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شئے کروں گی یہاں باقی بچے بھی اپنی اپنی جو ہیں ہم نے چینو والی چارٹ بنائی تھی کھیر بنائی تھی رول وغیرہ بنائی تھی کافی کچھ بنایا تھا پھر جیسے سے میں ماناتے ہیں تو پھر جو ہے وہ سرونگ کرتے رہتے ہیں یہ کہ ہمارا جیسے بڑی فیملی ہے تو پھر جو اید کے پہلے دن جو سارے گیسٹ ہوتے ہیں وہ ہمارے گھری ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم شام کو جاتے ہیں سب کے گھر تو اس سرہ تین چار دن جوتے ہیں وہ ماشاءاللہ اسی میں گزر جاتے ہیں روز تیار ہونا پڑتا ہے اور آنا جانا پڑتا ہے تو اب یہاں پہ ہم جو ہیں کھانا بارہ سے فارغ ہو کہ اب انشاءاللہ جو دوسرے جو گھر ہیں وہاں پہ جائیں گے اور یہاں پر ہم اپنی جو ہے نند کے گھر آگے ہیں اور یہ ان کے گھر کی کچھ جو میں نے کلپ سے وہ ریکارڈ کیے تھے اصل میں جو اید کا جو دن ہوتا ہے وہ کافی بیزی ہوتا ہے تو اس میں یہ ولوگ بغیرہ بنانا جو ہے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے پھر بھی میں نے ایک چھوٹا سا ولوگ جو ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ بنا لیا تاکہ ساتھ ساتھ جو ہے چینل کا کام وہ ہوتا رہے تو اب یہاں پہ شام کا ٹائم ہے اور یہاں پہ میں اپنے ڈریس آپ کو دکھا رہی ہوں یہ میں نے جے ڈاوٹ سے لیا تھا لاسٹ یئر اور اس کو میں نے یوں سٹیچ کروایا تھا اس کی سٹیچنگ کی جو ویڈیو تھی وہ میں نے اپنے چینل پر ڈالی ہوئی ہے تو اس کی سٹیچنگ بہت پیاری ہوئی تھی اور یہ ویر کیا ہوا بہت اچھا لگتا ہے یہ کچھ انگرکھا سٹائل میں بنا ہوا ہے اور بیسے بھی یہ جو ہے اس کی جو سٹیچنگ بہت اچھی ہے اور ایزی بھی ہے اور جو اس پر باریک سی جو لیس لگی ہے اس سے اس کی فینشنگ لک جو ہے وہ بہت بیسٹ آئی ہے اور اس کو پہننا ہوا بھی بہت اچھا فیل ہوتا ہے اور ایزی بھی رہتا ہے اور یہ اس کا ٹوازو کا ڈیزائن ہے آپ نے بھی اگر کوئی ڈیزائن بنوانا ہو تو آپ اس طرح بنوانا سکتے ہیں کافی یہ اچھا ڈیزائن ہے اور یہ اس کے جو ہے وہ سارے کلپس ہیں اور یہ میری بیٹی کا ڈریس تھا جو شام کو میں نے اس کو چینج کیا تھا تو یہ بھی بہت پیارا لگ رہا تھا اور ادھر یہ میں کو کچھ اپنا میک اپ دکھا رہی ہوں ایم ایم سلک فانڈیشن جو تھی وہ میں نے یوز کی تھی تو وہ یہ ہے کہ وارٹر پروف فانڈیشن ہے اور ایزی سی اپلائی ہو جاتی ہے اور یہ میکنیٹک آئی لیشیز ہیں یہ کینیڈا سے آئی تھی جو میں نے اپلائی کی تھی اور یہ کافی ان کے اچھی تھی آئی لیشیز اور یہ لپ گلوز تھے جو میں نے ایک دو میکس کر کے لگائے تھے تو یہ ہے کہ سیمپل ہی ہم تھوڑے سا میک اپ کرتے ہیں اور یہاں پہ میں ریڈی ہوگی تھی اور ہم اپنی جو ہے چاچو کے گھر جا رہے تھے تو جولیو گارہ میں نے سیلور ہی ساتھ میں پہن لی تھی گریے کے ساتھ اچھی لگ رہی تھی تو اب ہم جی ان کے گھر آگے ہیں یہاں پہ شام کا ٹائم ہے بچوں کو دوبارہ سے جو ڈریسز ہے وہ چینگ کروائے ہیں تو گاڑی میں ہم پہنچے ان کا گھر تقیباً دو اتنا دو نہیں ہے بس پانچ ڈس منٹ کے ڈرائیو ہی ہے تو یہ ان کے کھانے کی کچھ کلپس ہیں کافی یمی کھانا بنا ہوا تھا پاستہ تھا دی بھلے تھے اور سیلڈ وغیرہ تھے مٹن تھا چکن تھا کافی ڈشیز تھی اور بہت اچھا دن گزر گیا لیکن اید والے دن ہی ہے کہ کافی تھکاوٹ ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ تھکن ہوگی تھی تو پھر بھی میں نے کچھ جو تھے کلپس وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیے تھے اب انشاءاللہ جو باقی اید ولاغ ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور کسی ویڈیو میں شیئر کروں گی تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تیل ڈائم اللہ حافظ